ہے کب اس کو پرائیوٹ آئیجیکشن میں چلے جائے گا میں آپ سے نرود کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑی چنوٹی ہے اور مزدوروں کے حق کی لڑائی ہم لوگوں کو لڑنے کے لیے تیار ہو جانا چاہتے ہیں ساتھیوں اس بات کا بھی ہمیں اُلڈک کرنے کے عوض شکتا ہے کہ اوپی ایس واپس لاغو ہونا چاہتا ہے ای پی ایف کی راشی بھی پورے طریقے سے لوگوں کا لاب اس پر نہیں مل پا رہا ہے میں ابھی کچھ دن پہلے بی ایچ ایل کے لوگ مجھ سے آ کر ملے تھے جن لوگوں کو دو دو لاغ روپے مہوار کی تنخواہ ملتی تھی ای پی ایف سے ان کی پینشن کتنی مل رہی ہے کسی کو ہجار روپے مل رہے ہیں مہینے کے اور کسی کو پندرہ سو روپے مل رہے ہیں یہ تو مزاق ہو چکی اور مجھے اس بات کا بھی دکھ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی جو آدیش دیا ہے دو ہجار چوزہ کے پہلے ریٹائر ہونے والوں کو انہوں نے کیا کسور تھا ان سب باتوں کی بارے میں ہمیں چنتہ کنٹر کرنے کے عوشت ہے ساتھ میں انہوں نے جو ٹریڈ یونین کے کا پنجین کا حق تھا اس کو بھی چھیلی جہاں مطلب مینڈیٹری تھا کہ کوئی بھی ٹریڈ یونین کو ریجسٹر کرنے آبیدن دیجئے اور یہ اس کا بیویک ہے کہ وہ ریجسٹر کرے یا نہ کرے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے بڑا پرہار اور کسی بھی سرکار میں ہو نہیں سکتا اور کسی بھی دیش میں نہیں ہو سکتا ہے ایسی کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہے ہوں کی جو ایریئرز ہیں ہمارے ایس ایسی کے ایسی کے ایریئرز کے بارے میں بھی سٹیننگ کمیٹی جو پارلیمنٹ کی سٹیننگ کمیٹی ہے اس نے تک نردیش دیئے ہیں اس کا بھی سرکار لگ بل سوہ چار ہزار کروڑ کے ایریئرز کبھی تک پیمنٹ نہیں ہو پایا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سرکار اس کا کے علیق ماننی کر گیجے نہیں کیا تھا کس پرکار سے مزدوروں کا حق چھین رہی ساتھیوں میں یہ بھی انورک کرنا چاہتا ہوں مشہش کر ہماری انٹک کی لیڈرشت سے آج آوشکشہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی انٹک کے لوگ ہیں اور جو ورکرز بیش میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کو انوگنائی سیکسر پر دردگی دھیان دینے کی آوشکشہ ہے ہمارے آشا ورکرز آنگنواری ورکرز یہ وہ لوگ ہیں جو گاؤں گاؤں میں کام کر رہے ہیں اوشا ورکرز شہروں میں کام کر رہے ہیں ان کو اوگنائیز کرنے کے لیے آپ کو وشیش طور پر پریاس کرنے کی آوشکشہ ہے مہیلاؤں کو آپ کے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر ہمارے انٹک کی مہیلاؤں کے اوقع بھی پرتنیت بڑھنے کی آوشکشہ ہے وہ وشیش کر انوگنائی سیکسر کے آنگنواری ورکرز ہماری آشا ورکرز اوشا ورکرز ان لوگوں کو سنگتن کرنے کی آوشکتہ ہے کیونکہ اس کے ابھاو میں ان کے حق بھی چھینے جا رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار ان کا راجنیتک شوشن بھی کر رہے ہیں میں آپ سے یہ بھی انرود کروں گا کہ نئے نوجوانوں کو آپ کو اس میں اوگنائز کرنے کی آوشکتہ ہے آپ کے انٹک میں یوتھ ونگ ہے مہیلا ونگ ہے ان کو اور ادھک ایکٹیویٹ کرنے کی آوشکتہ ہے نئے لوگوں کو جب تک آپ مزدوروں گھت کی رڑائی میں آکرشت نہیں کریں گے تو اس دیش کے تیس سے چالیس کروڑ جو مزدور ہیں ان کو آپ کیسے آگلی پائیں گے ان کے حقی ان کے جانکاری آپ کیسے دے پائیں گے ان کے جو 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 مزدوری ہے ان کے بیماری ان کے میڈیکل بینیفٹس ہیں ان کو نہیں مل پائیں گے ان سب بشو پر آپ کو بشیر صور پر دھیان دینے کی آوشکتہ ہے میں انت میں اتنا ہی آپ سے کہوں گا کہ بہت چنوٹی کال میں آپ نے یہ تیتیسوہ آپ کا پلینری سیشن بلایا ہے مجھے امید ہے کہ جب یہاں سے مزدور واپس سب سے اپنے شیط میں جائیں گے تو آپ کے اس پلینری سیشن سے نئی ارجہ پرات کر کے آپ پہنچیں گے راہول گاندی جی نے بھارت جوڑو یاترہ کا سم کو سمپن کیا کنیا کماریس کشمیر تک اور ہم آپ کے آبھاری ہیں کہ آپ نے اپنی بھاشن میں سنجیو ڈیڈی جی بھارت جوڑو یاترہ کا علیک بھی کیا ہے اور اب اس کے بعد گھر گھر جا کر ہاتھ سے ہاتھ جوڑو کارکان بھی ہمارا چل رہا ہے آپ سب سے میری پراتنہ ہے ان ٹک کے سبھی ماننی نیتاؤں سے سبھی ماننی سدسیوں سے میری پراتنہ ہے کہ آپ اس سندیشت کو جن جن تک پہنچانے کے لیے اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے محلے میں جس شیط میں آپ کام کرتے ہیں وہاں پر پریوار میں آپ کم سے کم ہمارا سندیش کانگریس پارٹی رہول گاندیگر سندیش آپ جن جن تک پہنچائیں یہی میری آپ سے پراتنہ ہے بہت بہت ڈانیواز بھارت باتا کی